السلام علیکم دوستوں پچھلے دو سال میں مفتی سلمان ازری کافی زیادہ پاپلر ہو چکے کئی لوگ انہیں جلسہ کرنے کے لیے مختلف جگہوں پر بلاتے ہیں اور وہاں پر پہنچنے کے بعد کچھ اس طرح کا منظر دکھتا ہے ان سے ہاتھ ملانے ان سے سیلفی لینے کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہزاروں کی تداد میں نوجوان جمع ہو جاتے ہیں لیکن پچھلے دو دنوں سے مفتی سلمان ازری کا ایک بیان سوشل میڈیا کے اوپر تیزی سے وائرل ہو جاتا ہے 22 سیکنڈ کا جو ویڈیو وائرل ہوا ہے اس کو لے کر مفتی صاحب کا ابھی وضاحتی بیان سامنے آ چکا ہے وضاحتی بیان یعنی کہ جو بیان مفتی صاحب کا وائرل ہو رہا وہ غلط طریقے سے وائرل کر رہے اس کو ایڈٹ کر کے وائرل کر رہے ایک پارٹ کے حصے کو کٹ کر کے وائرل کر رہے بلکہ مفتی صاحب کا یہ کہنا ہے لیکن اس بیان کو کافی سارے ہمارے لوگ بھی غلط سمجھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب انڈین گورنمنٹ کو بول رہے ہیں یا پھر یہاں کے لوگوں کو بول رہے ہیں مفتی صاحب نہ ہی انڈین لوگوں کو بول رہے ہیں نہ ہی یہاں کی گورنمنٹ کو بول رہے ہیں کیونکہ توڑ مرور کے ویڈیو کا کچھ حصہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے اس وجہ سے آپ بھی مفتی صاحب کو غلط سمجھ رہے ہیں مفتی صاحب کا کیا کہنا ہے وہ جب بتاتے ہیں کونسا بیان ہے پہلے یہ سن لیجئے مفتی صاحب کسی بھی کمیونٹی کا نام نہیں لیا بلکہ مفتی صاحب یہاں پہ کہنا ہے کہ جو لوگ بھی ہم سے علستے ہیں ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے یعنی کہ کربلا بیٹل آف کربلا جوہوی تھی اس سے متعلق کہا ہے انہوں نے اور مفتی صاحب یہ کس کو کہہ رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے کٹا جا رہا ہے جو لوگ بولتے ہیں ان کو یہ جواب دے رہے ہیں نہ ہی کسی کمیونٹی کو پورا ایک منٹ کا بیان آپ کو سناؤں گا اس کے بعد میں آپ بولے گے کہ مفتی صاحب تو کوئی اور بات کر رہے تھی لیکن یہاں پہ کیا ہو گیا کچھ اس طرح سے میڈیا میں مفتی صاحب کے خلاف ویڈیوز دالے گئے مفتی صاحب کا جو بیان کو وائرل کر رہے ہیں مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ یہ تو بس ایک پویم پڑھ رہے تھے جو پویم ہے تو بھارا وقت ہاں ہمارا دور آئے گا بول کے وہ والی پویم انہوں نے پڑھی ساتھی ساتھ ان کا کہنا ہے کہ کچھ بھی بولنے سے پہلے ان کے بیان کو پورا سنیے سرکار مفتی آزم اہن کے اسی کلام پر گفتگو ختم کرتا ہوں کیا بہترین ہمیں پیغام دیا تھا دنیا آج ہمیں یہ توچن ماتی ہے تانے ماتی ہے تم اگر سچے ہو تو اتنے مارے کیوں جاتے ہو تم اتنے کاٹے کیوں جاتے ہو فلسطین میں تمہارا قتل کیوں اتنا زیادہ عراق میں شام میں یمن میں فلسطین اور عرب میں افغان میں برما میں ہر جگہ تم کٹے کیوں جاتے ہو یہ بار بار جو سوال ہوتا ہے کیوں مارے جاتے ہو کیوں کٹے جاتے ہو ان ظالموں کو اینو جوانو جواب اتنا دینا مفتی آزم نے ہمیں سکھایا تھا ہم پروانے ہیں محمد الرسول اللہ کے تو شم میں رسالت ہے عالم تیرا پروانہ اور جو پروانہ ہوتا ہے وہ مرنے کے لئے ہی پیدا ہوتا ہے جینے کے لئے نہیں آتا ہے پروانے کی زندگی اپنی شما کی محبت میں گھوم گھوم کر اپنی جان دے دینا اور اگر ہم کسی زمزمین پر ٹاٹے جاتے ہیں مارے جاتے ہیں تو ایک بات یاد رکھو ہمارے مر جانے سے اسلام ختم نہیں ہوتا اسلام کو ختم ہونا تھا تو کربلا میں ختم ہو جاتا لیکن اسلام کی یہ سجائی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے وار لبائک یا رسول اللہ جیسا کہ آپ نے پورا ایک منٹ کا بیان سنا اس میں مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ وہ تو فلسطین سے متعلق بات کر رہے تھے لیکن ان کے بیان کے حصے کو ایک لاسٹ کا چھوٹا سا 22 سیکنڈ کا حصہ وائرل کر دیا گیا جس کے بعد ابھی مفتی صاحب کے خلاف ایک افیر درج ہو چکی ہے دو لوگوں کو ابھی گرفتار بھی کر لیا گیا ہے محمد یوسف اور عظیم حبیب جو کے اورگنیزر تھے جو ایونٹ کے کیا اس میں مفتی صاحب کی غلطی ہے یا پھر جن لوگوں نے ان کے ویڈیو کو کٹ کر کر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کیا ان کی کمنٹ ضرور کریے آپ لوگوں کی رائے انشاءاللہ کے لئے ویڈیو ملاخت دوں گی اللہ حافظ